بیرلمی صاحب جناب قبلہ عزر حسین بلوچ صاحب اور انہاں دے فوران بعد سیدو زاکرین سید زیغم شاہ صاحب آفٹی بابوٹے شاہ اے ٹیرین ٹیرین بان کے کوشش کریا کرو نام بھوئیے اگیا جو تشریف لائے وہ پکھے لگے نے محول جڑا بہتر ہو جند ہے آمناڑیا بندے ہوا تھے جگہ بات جند یہ پھر بندہ سارا مجمع چیردہ جسے بھی چامدہ ہے نا تو زاکر ہوا تھے بھی اچھا نہیں ہوندہ تو انہوں بھی پھر دو کسلے لگدہ ہے کہ اے ویچ تیبا فلانا ہے انہیں ٹپاٹ پائی کردہ جند ہے کوشش کریا کرو پہلے آمناڑے بندے جڑے نیو میمبر دے گے پیچھے آمناڑے ہوا تھے جگہ جڑی ہو بات جندی نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت نارا ہے حرداری سیدھے ٹھیک دعا ضرور وارش زمانہ دے سلات و سلام اعوذ اللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ رحمان الرحیم فی اوز ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللہ لمنہ آرولی و حفظ و قاعد و ناصر و دلیل و عین حتا تسکنہ اردہ قدوان و تمتیاہو فی ہاتھ ملا یا رب محمد و آہول محمد اجیل فرج آہول محمد اللہم سلیلہ محمد و آہول محمد خداون دے متعال اللہ رب العزت چودہ دی عظمت دے صدقے مالک عبادت قبول فرمائے حاضرین دے مالک گناہ ماف فرماوے پورے پند موجیاں لینو مالک تا قیامت تک آباد و شاد رکھے سلوات ایک ساری پڑ دےو کھلے چھے رنان جنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر دا مانی ہے اللہ سب تو بڑا ہے مالک دا نام چاون سستی کنجوسی نہیں ہونی چاہی دی مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر بندہ بولے حیدری بر محمد والے محمد بلند ترسلوان اللہ حمیہ مقلوم مور ہمیں کب ہے تری تیری ہی وصوم کے رقم میں پڑو سلوات مولا دنا ہم تبلند وحوزن اللہ سلوات سارے پڑو اللہ ہم اللہ محمد و آل محمد اللہ عبادت قبول فرماوے حاضرین دے مالک گناہ ماف فرماوے آباد رو سلامت رو آبادت قبول 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 مقدور تیرے شریک کوئی نہیں میرا اللہ تیری مثال چھوٹے بینیاز اللہ تم واحد لا شریک ہے تیری مثال کوئی نہیں تنزوال سر اللہ دے ہو تو مرد کر مقدوم مرہمیں کب ہے تیری تیری ہمس مکے پرکہ میں پڑو سلوہت مولدنا ہم تبلند اللہ سلی محمد و آل محمد آباد رہو سلوات سارے پڑی کرو اللہ محمد و آل محمد آباد رہو تاو محمد مہربانی دی مہربانی دی مہربانی دی تبی تا گھبرائیا ترے میٹھیا مہربانی دی حق کا کہ خدا بند تُو ہے تُو ہے لو آقلم میں پڑھو سلوہت جو ڈھاندینا ہم تبلن نواز اوزنا اللہ سلوات تے سستی کر جاندے سارے سلوات پڑھی کرو اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد آباد رہو اللہ عبادت قبول فرماؤ مہربانی دی مہربانی دی بی بی آ دی تونے آوکھیں پند کیا کہ تونے آوکھیں پند سڈک یوسف شاک پینڈے اتھو دے شائر سانس آشے کسان سدف اونا دا لکھے بندے بی بی آ دی تونے آنکھیں پند سہرہ آ دے تکو کوئی تکلیف نہ آنے سا بابا میں کشاوک ویر دی شادی دا میں پہدر ٹردی بسم اللہ بابا میں کشاوک ویر دی شادی دا میں پہدر ٹردی ٹردی بسم اللہ بھائی جان بابا میں کشاوک ویر دی شادی دا میں پہدر ٹردی ٹردی اگلا مصرہ پڑیئے پڑیئے او بی آ ویر اکبار دی بندری کوئی توفے پیش کرے سا مرد مری تھی ختم ایسی جنویر کو سہرہ بابا میں کشاوک ویر دی بابا میں کشاوک ویر دی شادی دی چکیا نہیں لگ دیا جنہ بھیڑ نہ لہویں جی بات پڑا میں ناک پڑا بی بی آدھی تڑی آنکھے پند سہنا آدھے تکوں کوئی تکلیف نہ آنے سا باب میں کشاؤں کبیر دی شادی دامے پیدل ٹردی بسم اللہ بسم اللہ باب میں کشاؤں کبیر دی شادی دامے پیدل ٹردی بسم اللہ اگلا میسرہ بسم اللہ بسم اللہ او بی اویر اکمار دی بنری کو غیا توفے پیش کر زا مرد مریتی خدا وزید نویر کو سہرا بسم اللہ بسم اللہ اللہ عبادت قبول فرماوے محمد اور علی محمد دست کا میں دعا کر دا قد نرون او اکھا آپڑے غم میں جڑیاں حسین دے دکھج وسدیاں اللہ اے عبادت قبول فرماوے سلوات اکھا صاف کر کے سارے پڑھو اللہ بسم اللہ سلوات ایسی عبادت ہے مولا دے ازادار بیٹھے ہو بڑے ہی تسی محمد دے دینوں بہت زیادہ پیارے ہو تو آڈے قدمہ دے خاک تے میری اکھاں دے سرما لیکن سلوات پڑھن نال رز کے چیزہ فاؤن دے گناہ ماں فاؤن دے کھلے چھرن ہل سلوات پڑھن کسیدہ سناؤں جی بھائی جال کسیدہ سناؤں چھوٹے جی کسیدہ پڑی اللہ ٹھیک دیکھو جی مہنگئی عروج تے اینجی ہے نا چاچا ہے تا صحیح مہنگا دور ہے پر جیڑا مہنگ دور ہے انہی کسی سستی عبادت نکرے جیدہ نا ایک دفعہ لہنگا الخط میں قرآن دا سواب ہوگو تے بندے یہاں لی آخ دیاں کوئی عباسی لوے کوئی اہدر وے کھے کوئی اگے کوئی مزہ تنہا ہے نا جی ملکے سارے بولو اہدری ملکے سارے بولو ہالی کسیدہ جی تو انہوں سڑھانے ہیں ساڑھے ایک کچھی دے زاکر سان غلام باس خان نارے آڑا زاکر سان اہاں 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 ساڑھے بابیوں نے ایک کسیدہ کٹھے پڑھے ہوندے سان جتھے کتھے مجلس کٹھی ہوئے تے اہاں چاچے غلام باس بابے ساڑھے وآخدائی محمد علی پنجاہ روپیہ دے نیتا میں تیرا قصیدہ پڑھ دا وہاں دے یار قصیدہ نہ پڑھ دے اے پنجاہ پھڑ لے لے چلو میں دو بزرگان دی یاد قصیدہ سنا دے پھر خدا بشاہ کیسر بخاری ذاکرن وہاں دے انہیں میڈا کھا دے اللہ کیارا سکھا پھے میڈا سجا میڈا یو کھپا کیارا سکھا پھے تو سب تھوڑا چیاں بولو میرے نال مولاد تھاڑی زندگی کرے اللہ تھا انہوں لمبی زندگی دے سلوات پڑ دے ہو میں قصیدہ سنا اے 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 قصیدہ مرت عطی شاندے جگنو سنا دے واہ قصیدے مرت عطی شاندے جگنو سنا دے واہ قصیدے مرت عطی شاندے جگنو سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں ایک جگ زاکے رے ہو ساڑا پوترہ شگیر دے پوترہ سمجھ دے ہو ساڑے بابے دا ایک شگیرد سی گلزار اے پھر او دا شگیر دے او جگنا چھوٹے اے پوری دنیا جگ کسی دے مرتلا دی شان دے چاچا جی جگنوں سرحلا ہو چاہاں سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں سنا دے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں سنا دے واہ ملکانوں دعا دے واہ منافق نوں جلانے واہ کسی دے مرتلا دی شان دے جگنوں ملک بولہ دری ملک بولہ دی شان دے ملک بولہ دی شان دے ملک بولہ دی شان دے خیبر دے میدانیت نبیاں دے نبی کتے میں ہون خالی موجیاں لے نہیں چیلیاں لے نوی نال لے کے چھت دے اٹھو لے جا رہے ہیں خیبر دے میدانیت نبیاں دے نبی پھر سنو خیبر دے میدانیت نبیاں دے نبی پھر سنو ایک تین مجلسہ پڑھنیا پونجن ایک ادھر ایک ادھر تے ایک سامنے پھر مداوس انشاعت دار دین پناہ لاداؤں دائی ایو جائے مجمینو سلوات پڑھونی پڑھونی بڑی گال لے جی خیبر دے میدانیت نبیاں دے نبی اچھے ڈمے دے کھلو کہ مدینے دے پاسے مو کر کے حق کھل مار کے فرمائے یا قاہر اللہ دو یا ولی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتدہ علی نویاں کھا توڑا کوئی حال نہیں یا مرتدہ علی یا علی ادھرکنی میری مدد کواں نبیاں دے نبی بلایا خیبر چو گجرباد شاہ پیر علی سنے مدینے کہ تو بلایا خیبر چو چاچا تو سے ڈو میں کوئی ڈھیر چنگے لگ دے ہوئے اندھی وجہ کیا ہے اے قرآن ہی میں میرے سیرتے میں تواری خوش آمد کرنا ہوں محمد دیدھی ماف نہ کرے یہ وجہ جو تو سے بلیں دے چنگا میٹھ رہا دے ہوئے بھائے موتبر بڑے بیٹھو دے نہیں چڑ بانے کو سارے بولو حیدری نبی مولی تہیں یا علی کیوں نہیں آتا تو اڈا ہیک ہیک بندے دا مو ڈالا مو ڈالا مو ڈالا بھول دے کی تو بلائے نکے بیٹا خیبر چو پیر علی سنے مدینے خیبر اور مدینہ ساڑھے چار پانے پانچ سو کلومیٹر دا فاصل ہے جدو دا موبائل ہے کوئی مولا منے ہے پہلے مندہ نئی نبیان دے نبی خیبر چو بھولایا کی میں ہوسی علی مدینے سنا کی میں ہوسی بیر علی مدینے دھراو دیواز سنی اور گھر رویس نا موجیاں لے پتر رویس انگلین اتھو کھڑکا دے اگلام باس پتر کی آلے انجی ہے نا اے واہ مسلمانہ من لیائی تے انہ سارے فون من لیائی نہیں منیا تا علی نبیان دے نبی دے بھولاوے نو نہیں منیا کیا غیرہ تے تیری مسلمانہ نبیان دے نبی سن رہے ہو بھولایا خیبرے چون پیر علی سنا مدینے علی ٹھڑ دیا ٹھڑ دیا رہوار دے کول آئے گھوڑے دے کول آئے زاکرگار جڑے چیرے بیٹھے ہو میرا بابا پڑھ دا ہوں نای یا علی ٹھڑ دیا ٹھڑ دیا اپنے دل دل دے قریب آئے دل دل لے بھائی جان دل دل دے قریب آئے ہون کیڑا بندہ ہے جڑے توجہ نہ کرسی علی بادشاہ دل دل دے قریب آئے کھلو کے فرمینے گھوڑا علی بادشاہ فرمینے گھوڑا گھوڑا جوابانا دے جیوی جوڑا بولے کرو کجھ نہیں ہوں دا سارے بولو ہیدھری بشمیلہ جید ہیدھری جڑے نہیں بولے اندے پتہ نہیں انہوں کو پیسے ہیں دا مہارے بسارے یورو آنین یا ڈالار آنین پیسے ہار شریف نٹھے ہوئے وہ سینڈی مجلے سے بولنا عظیم ہی بادہ تے علی فرمینے گھوڑا گھوڑا جوابانا دے جیوی جوڑا علی فرمینے گھوڑا تم جاننے میں علی پوری زندگی تیرے نال سختی نہیں کی تھی ترے کم تین کم سوار اپڑی سواری نال کر دے لگاؤں دی چھک پیر دی اڈی چا بھگ علی تینو آئی تین نہیں مالا آج میں نو مدد واسطے وہ کھڑا پھولے دے جن دی مدد واسطے میں ہی دنیا تھے آیا کیا بات ہے میں راضی ہاں چاچا تم ہی بولے ہاں ملک بھولو حیدری بسمیلہ جی علی یاہو علی فرمائے اوہ زاکر صاحب علی فرمائے اوہی بھلا رہے ہیں جدی مدد واسطے میں دنیا تھے آیاں آیاں ترائے کم جڑے علی نہیں کی تے لگاؤں دی چھک پیر دی اڈی چا بھگ علی تینو نہیں مالا آج میں نو بڑی جلدی ہیں تریوے کم کرسا ہن بول نہ بول تیری اپنی مردی کسے آئے رے غیرے نتھو خیرے کسے گجر دی کسے بھلوچ دی سواری دا گھوڑا تنائی پیر علی دی سواری دا گھوڑا بول چڑھا مل کے حیدری جنہ مرشد ان یگلہ کی دین علی دی سواری دا گھوڑا مرشد علی دو مخاطب تھی کیا دا کھڑے کرا تکلیف نامالا زراجہ جنہ مرشد علی دی کرا تکلیف نامالا نا 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 گھوڑا دیکھ کرو تکلیف نامالا زراجہ جنہ مرشد علی دی مولا تسی جنہ مرشد علی دی تکلیف ہی نہ کرو گھوڑا میں کیا دا کھڑے کرا تکلیف نامالا زراجہ جنہ مرشد علی دی اگر تے زیتے آ جاواں ہوا نو کر ہوا دے اٹھل پچھلے قدم اگلے مکھے برمی چھٹکانے ہاتھ بلند کر کے بولا حیدری بسم اللہ جی بسم اللہ سارے بولو حیدری بلا ہونے بلا ہونے میں راضی ہوں میں راضی ہوں ذکر دے وارس تو اٹھلے تے راضی ہوں چاچا چارے بولو حیدری اٹھل پچھلے 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 بے شک 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 ہادری مہربانی بڑی مہربانی بولا حسین کا بھائی پڑھا دے پڑھا 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 ہاں حضری یا حلی آچھا بسم صرف توڑی دعا امام حسین جان دے میں تیتھک ہے نکہ اوڈی میں مجلس پڑھا نایا سا ایک ویری سات ربیو لول اوڈی میں پڑھی دو جی ویری اوڈی میں نیازی ایڈوانس بھیجی میں آرے ہم رستے ساڑی گڑی بجی اوڈی سی نہ پہنچ سکے پھر میں نیازی انہوں موڑ دی تھی میں نو بابا سید جنہ دے میں مرید ہاں موٹی آلے سرکار باد صاحبہ شفکہ سرکار عمر دی تے بھائی توں ساڑے مرید محرم پڑھنا ہے میں موجی آلے دے جیڑے زاکر دے گو نا لے میں تنو کل راتی دا سے انہوں میں بڑھن رہے تے میرا محرم تن اور نہ ہوندے نہ میں راتی بارہ ایک وجہ دا کل ہی پڑھ دا توڑے ساڑے مولا حسین تنو وسدیاں رکھے گھوڑے دے مولا تسی انجی نراز ہونے لگ گئے ہو مولا تسی عمر دے ہو تا میں ہوا نو ہوا کر چھوڑا مولا میرے پچھلے پیر مدینے ہوئے تے اگلے میں خیبریں ٹکاہ دے ہوا ایک شیر اور اس کا سیدھے دا اور شیر دو جا سیدھا دی ہونے تو سہیں اونے دے مرید ہو اسے بھی اقیدہ ساڑا توڑا ہے ایک پر گھلے وے جو سمجھانے تھوڑا جی مسئلہ ہوندہ ہے اللہ کرسی ناوس سچے آن دی ایک نارہ جڑے نا او بھئی اقبالی لواوے دا حق بندہ ہے مہربانی سیدھا دی حویلی دا بوہا مدینے علے سیدھا دی حویلی دا بوہا بوہت دستا کی ای ایسا کملے رملے ذاکر پڑ دے ہیں دستا کی او موجی آلے آلے ہو گھر انہ دے گھر آلے ہیں دی عظمت دی قسم جیڑے انہ دے بوہتے آوے آ آیا تے تطہیر پڑ دائی سیدھا دی حویلی دا بوہا بوہت دستا کی اندروں با دے کون حویلے با دے انا خیات الحسنین پچھلے جگہ ہے پھائی حسنین دا دردی حسنین دا کپڑے لائی ودا حسنین دا دردی حسنین دا کپڑے لائی ودا اونہ ہارموالی دے اکیدے چکرنین حسنین دا دردی حسنین دے کپڑے لائی ودا اندروں حولے لائی ودا یہ دردی تا انتدار کر میں محمد دی دے برتن بیٹھی دھوندیا راج بیٹھوے بھائی جان محمد دی دے برتن دھوندیا انتدار کر کیا کیسا کیا کیسا انتدار کر میں محمد دی دے برتن پر جھوندیا جبریلہ دے سین جلدی جلدی واپس جانے جلدی واپس جانے ہن تھو نا کی دا بیکھنے جلدی آپ نے اقیدہ دھی میرا اوچ دل آپ ساکھڑ لگا اللہ کرسی ساڑا توڑا میداز رہل ویسی جبریلہ دے جلدی واپس جانے جلدی واپس جانے اندروں حولے لائی ودا یہ جلدی تا چلا جا میں ترے جا کئی دردی اور بلا سکھ دیا ملکے بولتا حیدری جبریلہ دے سین تعرف کراؤ تُسی کتو دے واسدے ہو ایس بوئے تکی میں آئے ہو ہون بی بی جڑا پڑا تعرف کرائے ہیں اُمہیں شیر سننے لے بی بی آدھی بیٹھے سنان حبش دی چھوڑ کے شاہی بڑی سیدان دی ہاں نوکر حبش دی چھوڑ کے شاہی ہاں نا 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 بی بی آدھیے حبش دی چھوڑ کے شاہی بڑی سیدان دی آ نوکر میرے نال ایس تا بول میں تا بھولیں جو میں زاد دی نوکرانی ہاں سنان میں ملک حبش دی با شہزادیاں اے محمد دی دی کرم نوازی جو اُمہ کو اپنی غلامی جگہ آتا کر دیئے دیکھ کے دیئے حبش دی چھوڑ کے شاہی بجدی چھاڑ کے چھائی بڑی سادا دیانا کل مکھو اماں سڑے دیل سخی شاہ پیرتے شب مکھو اماں سڑے دیل سخی شاہ پیرتے شب یو فرزا ہے فرشتہ موتنا اکو واپس ہتانے مول مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری بسم اللہ اللہ عبادت قبول فرما آمین آخی کرو تو اٹھا تیری دعا مانگ جائے زاکر دکھا ہم ہوندے امیر غریب بڑھڑے جوان اے چھوٹے بچے انتو لے کے بزرگان تک سارے انو نال لے کے بندہ دعا مانگیں اللہ چودہ دے صدقے پورے پینڈتے مالک رہن تا دا نزول فرما جڑے جڑے سارے حصر علا دن مالک امام حسن علیہ السلام دے دستر خاندہ صدقہ اللہ انہ ساریاں دے رزق برکت عطا فرما میں توڑا مہمانہ اے منڈی ساڑے گھارتوں میں دسے پنجوہ زلہ ہے چار زلے پچھے اے منڈی ساڑے کو لبندہ ہے پنجوہ زلہ سارے رشتیاں توں ساڑا توڑا آپا سچ جڑا وڈا اور عظیم رشتہ ہے وہ ہے حسین علا انجی ہے نا حضرت امام حسین علی رشتہ ہے نا چاچا اس رشتے تھے میں ہر امیر غریب دے قدمہ دے ہتھ لاکے سید امتی جن نے آئے بیٹھے ہو ہر بندے دے گے ہتھ جوڑ کے ایک منت ہے جینا بھی حسین دا ذاکر قدے بھی کسے جگہ تے حسین دی مدینے دی تیاری پڑھے نا بے نیازی نہیں کرنی اے قرآن ہی اے میرے سارتے ہیں میرے عقید مطابق اس تو ہور وڈا مسائے بھی کوئی نہیں جو علی دیاں دیاں وطن چھوڑا کیا بات ہے شاء اللہ دھنے بچے کملی دنیا نو کے پتہ بھائی کوال کون بھی بیاں اپنے گھرہ تو بہر آئیاں او پردہ دار بھی بیاں اپنے گھرہ تو بہر آئیاں ابباس جنہ دا نو کر سڑویں دا آئے ہائے کار چھوڑا ہے مسئے لکرہ حضرت امام حسین فرمائے ابباس میراویر کاغذ کلم دواد چاہا پردہ داران دی فیرس تیار کرو میں نانے دا وسدہ مدینہ چھوڑے نا شاء اللہ تھوڑے بچے جیوین بھائی الحمدللہ جت دل بن جائے اتھرو لوے چلو رو نہ ہی سکو انہا اکتہ سوچ دے ہو جو شریف انتے اجڑ گئے پھوڑی جس واسطے میں چھائی نے شریف ان چاچا شریف انتے اجڑ گئے بسم اللہ کرا ابباس کاغذ کلم دواد چاہے کاغذ دے سیرت لکھے آئے نصرن من اللہ فتحن قریب حسین بھراو دی ڈاڑی چمیئے آکھ اس ابباس انجھ نہ لکھ یہ تو لکھ دیں جڑے لڑن پہ ویندے ہوئے آدھے مولا کے لکھا امام فرمائے لکھ انہا لیلہ ہوئے و انہا الہ راجعون شاہ اللہ تھاڑے بچھڑے جیوان بھائی بسم اللہ آکھا 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 لڑن نہیں جا رہے نا جی میں نے یہ نہیں لکھڑ دے دے تو بات میں ابباس دیکھ منت ملاؤ امین نوکر دی بین دا نا لکھاؤ آپڑیاں بین دا نا لکھاؤ بسم اللہ کرہ تیری بین دا جنگلنج کوئی رلڈ دے دا دین بسم اللہ کرہ حضرت امام حسین فرمائے بین نو میں نال ضرور لے وینے اس میرے مشن دی تکمیل کرنی بازاریں درباریں جا کے دسنے میرا بھیرا باغینا سجدج کو اٹھائے شاء اللہ تھوڑے بچے جیوین بھائیں اتنی کوشش کرسا اے چھوٹے بچے ہیں تو لے کے بزرگ سارے جتنے آئے بیٹھن ہر بندہ میری گل سمجھ سی اگے رونا روگانا او نصیب دی گا لے بادشاہ حسین دیاں بینہ دے نا لکھی جن لگ گئے جنہ حضرت امام حسین فرمائے نا اب آس میری آد دی بھائیوال دے بین دا نا لکھو اب آس قدمت حت لہو کیا دے میری کے جو رات میں جنہ دا پوری زندگی نوکہ سروائے میں انہ دا نا کیوں میں لکھو جی میں میرا دل بسم اللہ جی میں تیرا دل لکھو میں نا کر دی بھین دا نا لکھا سیدہ دے مشن مکمل نئی ہوندہ حسین دیاں بھینہ دے نا مولا دے حرما دے نام دائیاں دے نام کی دے نام دائیاں سمجھ دیو بسم اللہ مولا دیاں کی دے اسے بولے کرو چپ کر گئے دائیاں نوکرانیاں بانیاں دے نام آن لگ گئے بانیاں دے نام چوین دے آئے دھیاں دے نام ایک لفظ آدھا اگر میں تھوڑی جن بے نیازی کرا میں نو امام زمانہ ایتھائیں سزا دے وے کوشش کریں توم ہی حسین دی دھید حق نہ رکھیں جدو دھییاں دے نام آن لگے نا حضرت امام حسین دی غریب دی ساڑھے ست سال دی ضعیفہ دی ہائے کر چڑھائے ہائے کر چڑھائے مظلوم دی چاچا ساڑھے ست سال دی نکا بیٹا ضعیفہ دھی دھییاں دے کتار اچھ آکھڑو تھی دھییاں دے نام آدھے رہے بی بی چپ کر کے سن دی رہی جرے وے لے دھییاں دی کتار اچھ بی بی دا نام چاچے نے نہیں لیا نا اوہ کتار چھڑ کے بی بی ایلی اصغر دے دائیاں چاہاں کھلو تھی متہ میرے بابا میں کوئی اصغر بھرا دی دائی بڑھا ہوکے لئی بڑھا ہوئے شاء اللہ تارے بچھڑے جی میں جدو نام مکمل ہوئے سمجھ سارے انہوں آ رہی ہے میرے گھلان دی سرح لہو چاہ سمجھ آ رہی ہے اچھا بس ٹھیک ای مقصد دیکھ جدو دائیاں دے نام اچھ دھییاں دے نام اچھ علی اصغر دے دائیاں دے نام اچھ نکے بیٹے حسین کی دھی دا نام نہیں ہے نا ساڑھے ست سال عمر ای علامہ اولاد در بلگرامی کازمی پیر انج لکھے ہیں ہائے تیرے واسے چھے روہن تیرے واسے چھ نہیں علامہ اولاد در بلگرامی لکھے ہیں اس سیدن دے گھارج حسین دی او دیئے جڑی ساڑھے ست سال دے عمر ای دو سوٹیاں دی ٹیک دے ٹور دیئے ہیں شاہ لکھا دے بچے جی میں دو سوٹیاں جڑی بیمار ہائی جکو اکبر دا وچھوڑا کھا گیا ہائی بیران وویک ویک کیا دی اکبر میں محمل تو نہیں میں تیری چڑی جائیں تو پہلاں دیا شاہ لکھا تیرے بچے اوہ نکا بھی رونا اوہ ہاتھ کھول بے میرو دیکھ نیدر نہیں کرنی میں توڑا مہمانا میں توڑی خاتری ایک ایک لفظ رک رک کے تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے تو اسی نیدر نہیں کرنی بسم اللہ جی بسم اللہ بلہ ہونے بھائی جدو دھیئچ نام نہیں ہے نا ملنگ بھائی جان نوکرانیچ نام پاک نہیں آیا بی بی ٹورپ آئیے اس جگہ تے آئیے جتا مولا عباس بیٹھین چاچے دے قریب آگ کھلوتی عدب دہ سر جو کہا کے ہٹ ون کیا دکھڑیے چاچا میں تھا انہوں بھول گئی ہیں شاہ لہا تھا دے بچے جیڑوں بھائی شاہ لہا تسی بس دے رہا ہو بھائی چاچا میں تھا انہوں بھول گئی ہیں سیدہ دے میری دی تو ان کے آنکھ ہے جو میں انہوں بھول گئے ہو میں انہوں بھولے نہیں چاچا فیر میرا نا کیوں نہیں لیا چاہ بسم اللہ کرا آخ دہ دی تیرے بابے دہ حکمیں تسی سفر نال نہیں جانا تاڈی بسم اللہ تسی بی مار ہو تسی بی مار ہو تاڈی طبیعت سفر برداشت نہیں کر دی جدہ چاچے کو پتا چلے نا جو میرے بابے ہی منع کیتا ہے ٹور دی ٹور دی ہوتھا آئیے جت پیو مظلوم کھلوتا آئی بابے دے سامنے آکھڑی اللہ جانے کنے بندے ہو سن جڑے لفظ دی قدر کر سن چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کیا دی کھڑیے بابا میرے الویکھنا میں تیری یتیم دھیاں کیا بات ہے شاہلہ تھوڑے بچڑے جی بھائی شاہلہ تسی بس دے رہو بھائی شاہلہ تھوڑیاں دھییاں دے پڑھ دے ہون میں مولا جان دے تیسری راتے میں تھوڑے نال کوشش کر داں علایدہ علایدہ رنگے تیسرا دینے تسی چیک کی تاں سی میں مجلس سنان دے کوشش کر داں تاکہ میری ڈیوٹی جو لگیے کوئی بندہ رہا نہ جاوے میری عبادت دی وجہ تو میری میں گناہ گار دی وجہ تو بھائی اقبال جی بسم اللہ کران بھلا ہونے جی بھلا ہونے دے بابا 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 میرے چاچے نا تسا منتی تے ہاں میری دھی توڑی طبیعت سفر دے قابل نہیں میں میر انیز دیا چار لینہ سناؤں مرزا دبیر اور میر انیز دا تسی نا سنے آئے نا میں میر انیز دیا اردو دیا چار لینہ سناؤں بھائی جان جو تو پیو واکھسنا تسی بیمار ہو پیو دوے کیا دیا بابا وہ بات وہ بات نہ ہوگی کہ گھبرائیں گی مادر بابا میں مانو پریشان نہ کر سا وہ بات نہ ہوگی کہ گھبرائیں گی مادر ہر صبح میں پیلوں گی دوا آپ بنا کر بابا میں مانو پریشان نہ کر سا وہ بات نہ ہوگی کہ گھبرائیں گی مادر ہر صبح میں پیلوں گی دواب بنا کر آجے باندی ہوں decent باندی نوکرانی کنید باندی ہوں decent مجھے سمجھو نہ دختر مہبا دین سامین مہ سمجھو نہ دکھتو آجے بابا میں یہ نہیں pizzas کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بابا تو سٹر وجڑنائے میں مر وجڑنائے بابا لگڑیاں ویلیاں وڑیاں میں قدوب توٹھا کے چھاہتے بلا وڑا کیا بات ہے بھائی شالت ہے بچے جیون بھائی الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ بات نہ ہوگی کہ گھبرائیں گے مادر ہر صبح میں پی لوں گی دوا آب بنا کر باندھی ہو مسومہ کی نکے بیٹے باندھی نوکرانی بابا دھی نوکرانی بی بی ادی باندھی ہو مسومہ کی دھی دی نوکرانی سمیں باندھی ہو مسومہ کی مجھے سمجھو نہ دختر بابا دھی نہ سمیں بابا مسومہ دی نوکرانی سمیں باندھی ہو مسومہ کی مجھے سمجھو نہ دختر میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بابا میں کو نوکرانی بڑھا کے نال لے جا بابا اکلیاں ویلیاں وڑیاں میں رول کے مہروہ جڈائے فیالہ تھاڑے بچے جی دوسری گل اور چار لینہ میرے ذین چین سنا دیا سنا دیا جدہ اکتا مولا فرمائے دھی تسی بی مار ہو تسی کے ہو بولو نیاز حسین حسین دی دھی دی کا سمیں تک ہو اگر میری گل سندا بٹھ رہے ہیں تا ہر بندہ بولے امام حسین کے فرمائے دھی نو تسی کے ہو سارے بولو تسی کے ہو بی مار ہو دوسرا تیری شکل میری ماں دے وانگویں میرے دشمن کمینن میری شہادت تبا تیری پھوپیاں جاننے شام کمینن اینج ناکھیں نیک دوسرے نو ادھے وے کھو اسم محمد دھی قید کر رہے ہیں کیا بات ہے شہالہ تھاڑے بچے جی بسم اللہ جی اچھا بابا میری شکل اتھے حسین دھی دعا منگی ہے جنہوں سمجھ آئی وہ میرا نہیں اگر سمجھ آئی تے بے نیازی کی تو ان سمجھ موجیاں لے لے میں تھا اڑے کل دعا لے نوازتے آیا حسین دھی دے حصے دے چار لینن بی بی دا حق نہ رکھیں جدہ باب اکھس تیری شکل میری ماں دے وانگویں اتھے چاچا حسین دی دھی شاہ جی دعا منگی ہے بی بی حدیہ مر جاؤں گی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب دارین کے والی میری تقدیر بدل دے بابا نہیں لے جاتے کہ دادی کی شبیعوں کائنات کے مالک میری تصویر بدل دے اللہ ملہ میری شکل تفضیل تھی اکبر کرو جڑے میں مر و جڑے کیا بات ہے تھکڑا نہیں ہے کوشش کر چھوڑے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جوانیوں نے آدھی بابا حکم امام دے گو نہ یا کیوں جرم حکم امام دے گو نہ یا کیوں جرم بولو کہے ہیں بولو تُسا پچھلے بولو کہے ہیں جرم ہیں بابا میں میں کچھ نہیں آخ دی بابا میں یتیمہ اے بابا زیغم شاہ جی اے میرے بابا دی زاکری ڈیک لاب سٹے آج بابا زیادہ نہیں صرف دو دن ٹھہر جاؤ بابا میں بیمار ہوں بابا اپنا اپنی جھولی دیویجن اے میرا سر رکھ دے ہو بابا تُسی قرآن پڑھ دے رہو میں تواڑی جھولی چاپڑے اللہ نو دامنے دیا بابا میں نواتھا نال کفل پوائی جا بابا میں نو دفل کی دیوان بابا تُسا ٹور وجڑے محرول وجڑے کیا بات ہے انشاءاللہ تُسا ٹھوڑے بچے جی من بھائی بسم اللہ خرام سیدہ دے دھی میں رک نہیں سکتا اچھا بابا اللہ مان میری حوالے اللہ دے ایک جملہ ہور میرے بابیوں نے پڑھ دے ہوں میں زیادہ ہی پڑھ گیا تو کل تو میرا خالص ہے ہی ہونی آج اگر جناب بابا اگر بسم اللہ بسم اللہ سیدہ اگرہ میری دھی نہیں جان دے دے آج اگر بابا برطبات سید سردار فرمان لگن جو میں جناب مسلم دی شہادت پڑھ سا تو کوشش کرائے کوئی بنا چھٹکے نجب ہے کیوں حسین دا وکیلے کوفچ کلہ مارا گئے سید سردار تھا بسم اللہ اپڑے دور دا علی اپڑے دور دا خیوے چاچا علی بسم اللہ بابا بس دو منٹ نیاز ہے حسین میرے الے پاس ایک نوحہ پڑھنے اس دے روپ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک اور پڑھ دیں گا جو عبادت پوری ہو جاوے بسم اللہ بابا تُسے نراض نہ ہونا اے اپڑی حویلی دے وچ اللہ ہے تا ہو کے میری کلیا گل سن دے ہو بسم اللہ بائی جان آپ جی میری گل سن دے ہو سیدہ دے آ میری دی کیا اکھنا چاندے ہو پیو دا ہتھ پکڑ کے نا انٹورفائی علی دا مقام تے لے آئی زمین تے چادر وچھائیے اکھ دے بابا پلنگ ہے کوئی نہ کیونکہ میں غریب دی دی یا امیر غریب آئے کھر چھڑا جے بسم اللہ بابا مسند پلنگ کوئی نہیں غریب دی دی میرے نال مٹھی تے بے اے جملہ میرا بابا پڑ دا ہوں دے پھر ذاکرہ نے بڑا پڑے ہے تے میں دوران لگا ہوں نا دے سال سواب دی خاطر چاچا جی اکھ دے بابا تُسی ٹور جانا ہے اللہ تھاڑی منزل آسان کرے شاء اللہ تُسی خریعت نال مڑو بابا جو دو تُسا مرنے نا یا رستے کسے منزلتے تو انو اطلاع مل سی جو بیمار مر گئی ہے بابا بابا اطلاع مل سی بیمار مر گئی ہے بابا میں وسی عطا کرنی ہے سیدہ دے آنکھ میری دھی آجے بابا جدہ تو سمڑو نا تو انو پتہ چلے جو بیمار مر گئی ہے بابا سارے پورے چنو نا میرے چار جڑے سجڑنے نا او میری کبر تنان اور نیاز حسین اوکے موڑتے بھائی کبال آگیا سیدہ اکھ دے دھی کون کون ناوی پیو دوے کھا جے بابا بابا اے اصغر دی ماں میری کبر تے ناوے بابا میری سکی ماں ہوویا میں نے وہی کلیاں چھڑ کے کدے نا جاوے سیدہ اکھ دے دھی ایک سجڑن ہوگی یا دوسرا کون ناوی ہر اس بندے واسطے لفظ امانتے جے دے گھار دے ہوتے اللہ ماں باس دا جے او بندے اگر بے نیازی کی تی میرا نہیں علمہ لے دا ہاک رکھنے بے نیازی نکھ رہے سیدہ دے پہلا کون ناوی بیوی ادی اصغر دی ماں ناوے سیدہ اکھ دے دوسرا کون ناوی پیو دوے کھا دے بابا تیرا بھیرا علمہ لے باس مری کبر تے ناوے علمہ لے دا ناوے قدمہ تے ہاتھا ہے نوازی سردار دی دی جے دے رشتے دارا نالوں دے نسہ تا تھا تھا دے ناو کارا ہے کیا بات ہے شالہ تاڑے بچے جیوین بھائی شالہ تاڑیاں دییاں دے پڑھ دے ہوگن علمہ لے باس مری کبر تے ناوے بسمیلہ قدمہ تے ہاتھ رکھے او گازی دے مریدوں چاچا کوشش کرائیں آکھ واسپوے قدمہ تے ہاتھ لکھے اب باس آدے سردار دی دی اپنی گل سنے یہی نا وچاچے دی ناو کر دی گل سن میں عباس ہو کے تیرے نال وعدہ کر دا جنہ ہتھا تیرے نا نہیں لکھے آنا عباس وعدہ کر دے ہاتھ کٹا دے سی سردار دی دی میں کم آف کریں میں تیرے نا نہیں لکھا تیرے باب دا حکم کھوئی نا کیا بات ہے شاء اللہ ترے بچھے جیوین بھائی کاؤنا دے موجہاں لالے نہیں روندے شاء اللہ ترے بچھے جیوین بھائی شاء اللہ ترے بچھے جیوین بھائی ب colon بلکلمہ سید اخد دی تیسرا کاؤں نہinguی پیو دے علی اکبر دے حصے دے مرید بیٹھوں نا چاچا اب یہ بابا اسگر دی مان آو nhا دوسرا چاچال مالا نہ ہو سید اکھتا دی تیسرا کون ناوی پیو دوے کیا دی بابا 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 میرے حصے دوی رکھ باری میری کمار دنا ہوئے بچ ملا بابا تیسرا دینے میرے نال میرا بھرا بھرا بھول دا لئی بابا جت کڑا ہوئے میں سامنے والدانیاں بابا دوے پاسے ٹورپ ہونا ہے میرا بھرا میرے نال نراہ دے بابا میں دے حصے دی بھیڑا بابا سنے ہیں تن شادی کرنی ہے بابا اونا پیراوا دیا شادیاں چگیاں نہیں لگ دیا دینے نیا بھیڑا نال ناوے اچھا میری تھی تن سجن ہو گئے اکھ دی بابا میری چادر چھوڑو چاچا بزرگی وزاکر مولد بسم اللہ بھائی جان ادھی بابا میری چادر تو اٹھو چادر چھوڑو کیا ہے کس چادر اٹھ جاؤ بابا اٹھ جاؤ بابا باس میں جرے دسنے ساننا وہ دس لائے سید اکھ دے ہیں جکی میں آنکھا چار دائی دسہ تین دائی میں نو نہیں پتہ موجیوان لے لے ہو میں نو پورے پینڈج بندے چار پانجنے جنہ نہ آن دے بے میں نا واقف آن توڑا مہمان آن میری ایک دھی یہ چاچا میں قربان کرا اسے ان دے دھی دے پہرند نشانہ دوں ادھی بابا میری چادر تو اٹھو شبیر جا بیٹھے دھی اٹھ کے ٹور پہی شبیر دھی دے گوال لے آنکھ دے دھی آنکھا چار دائی دسہ تین دائی پیو پوچھ دائی چاو تھا کون ناوی پیو دوے کیا دے بابا رنج نہ ہوئے تچاو تھا تو ہی منی کبار تلا ہوئے سیدہ دے بیا کو مڑی نہ مڑی بابے جیندہ نہیں ولڑا آج یہ بابا ہی جی کیوں لے آدھا تو مریون پیا ویدے تو کسڑ پیا کیا بات ہے ان چھوٹے بچے رہن دے بیٹھے الحمدللہ انہیں نو کرلاندہ ویخ بسم اللہ کرا توری ہو گئی نوکری سیدہ دے دی کوئی جاں تریقہ دس ہو دعا کی تھی کرو ای مجلسہ دکھنیاں پھوڑیاں مکن ذکر دوار ساوے شاء اللہ مدینہ علیہ سید واسپو وین ایہ بین اکبر دی بھیرہ دا پھلو بھنے آمین آکھی کرو بسم اللہ کرا سیدہ اکھتا ہے میری دھی تو اسے میں نے نہیں جانا دے آج یہ بابا میں قدر روکیا ہے میں تا نہیں روکیا بابا میری کو جرہ تھے تو ساللہ حدیث کائنات تھے حجت موجود ہو تھوڑا عمر واجب ہے جو آنکھ ہو وہ مننا چاہیدہ ہے بابا میری کی جو رہتے بابا میں نہیں روک سکتی بسم اللہ کرا اکھتے سید فرمایا میری دھی کوئی جاں تریقہ دوس ہو میں بھی ترجمہ تو اسے بھی یہتھے رہ جاؤ گھڑ گال سمجھا جا سی آدھی بابا 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 منت لاؤ اے مری چادر بابا ایچادر دے اپنے ہتھا نا آل چارتا کرو بابا ایچادر دے نا آل میری آنکھ آتے پٹی بل چھوڑو امیر بندہ یار جا لہائے نہیں لکھنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیڑا سا بیرے اکبر دا بابا جا اپنے ہتھا ناول دھی دی چادر دے چار تھا کتن اپنے ہتھا ناول دھی دیا کھاتے پٹی بلنا شروع کی دیئے پٹی بل دیئے آدھی بابا مائے آئے 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 سب آ لے نا بابا میں پندیوں جاڑی پر دے دا اور بی بی دنا آدھا گئے ساریاں بی بیاں جاڑی آن دی گئیے میں نو چابیاں دے دی گئیے بابا انہ کول پچھڑا لے کوئی نہیں چابیاں انہیں انہیں دیویں دیئے جاں میں دروازے کھولنے ہوئے کیا بات ہے بھئی میں راضی ہاں حسین دیمہ پر تراضی ہوئے بسم اللہ کرا بابا محملہ تے سوار ہو گئین جتنیاں سوارین انہ کو حکم لے ہو ساریاں لہوین ساریاں والا محملہ تُو لہوین میں کوئی اکی کر کے آو ملین حسین حکم نتے موجی آلے لے ہو سب تُو پہلے حسین دیو دی جڑی پیو دے کاتلا دو جھڑکا دھلے دی رہی گھونڈ رہو میں تمہیں رہو دیکھیں مامل دلتی اتھے آئی جتا بیمار بیٹھین بیمار بھین دے قریبہ جلدی دے ناول بھین دے گالہ جمائیں پہین بی بی رنیے مینڈ سنا مچا روکے جڑی گال کر کے آدھی بیٹھئے ایتشا مچوال کے آمل سے نے 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 میں کرا جی رج کے گل لاہاچا اے والی آسین میں نہیں ولڑا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رج کے گل لاہاچا آئے والے آسین میں نہیں ولڑا بسم اللہ بھائی ہن جڑے ہاتھ مہارے آخری بندے تک پرسہ پڑھائے حسین دی معصومہ دی بین دی پہشانی دبو ساری تیرونی روکیا دیے تیگو ہی جر پھرا تک آگیا تو دعا کے وقت نہیں بھائی میں بابے دے گلتے خجاروں سے قاتل دی ملت کرے میں تو بھیڑ جو ہے میں کو گل لاکے دیکھے بابے کی تے پر چاہا چاہے والے آسین میں نہیں جن میرا دل ہے اس دے چار مصرے اور نے وہ چھڑ دیتے میں سمجھ دا ایک میں آج تو کم از کم ساٹھ ستر سال پہلے دا وینڈ سڑا دیا جڑے ہاتھ تے موہا رہے میرے نال وعدہ کرو میں وکھ دا رہے ہاں تریہ دے ہڑے تو اسی ماتمی بیٹھے ہو ماتمی پورسہ پڑھ سو وینڈ سڑا ماں تُو اللہ واسطے میری ہک دھیئے چاچا میرے پتر چھے نے این چھوٹے چھوٹے میری ہک دھیئے میں نے چار دی رات دی قسم میں جس ٹیم مجلسہ تے نکلانا میرے کل دھی پوچھ دیئے بابا قدم اڑنا نے او موجی آلے آلے میرے کل پوچھ دیئے حسین دی دی پیو کن آکھا اسی بابا قدم اڑنا ہی ہائے کار چھوڑ ہائے کار چھوڑ دیوار نال کھڑی ان محمل علی دیاں دیاں دے گزر لگے شبیر دی کو دیکھے جڑی گل کی دی وینڈ سڑا ماں ماتم کر سو غریبہ دے ہو میں رب دے حوالے دی دو راجت سبر دے لالنی پاچھوڑے ہو میں رب دے حوالے دی دو لاجت سبر دے لالنی پاچھوڑے ہو میں رب دے حوالے دی دو راجت سبر دے لالنی پاچھوڑے ہو میں رب دے حوالے دی دو لالنی پاچھوڑے ہو میں رب دے حوالے دی دو لالنی پاچھوڑے چھوپ کر کے گھر رہا دے میں نا بچڑا تاک لالا چھوڑے حسین دو ہاں کل مر کھا دے بابا اکمار دی شادی ہے میں نو کون لے سی سیدہ دے مولاد ملی اکمار آسیاں چیک کنے کے بیرا آوی تھی کے ساتھ کنے کے بیرا آوی تھیک آٹھ ناؤں جنہ نا ہتھی وے غریب دی دنے کھا دکھڑے جنہ نینا ویدہ ڈل پووے انہوں سرخی آدھاری چل پووے جنہ انہوں مطلب کچھا انہوں سرخی آدھاری چل پووے والی سمجھے اکبار نائی والی تاپلو مدھڑ دیتا گلا ہاتھوڑے والی سمجھے سرنا مادم کچھا والی سمجھے والی سمجھے والی سمجھے